مہرم ساتھ ساتھ میں محمد نشل محمد اللہ آپ دیکھ رہے ہیں GM30 ریکشن یوٹیوب چل ویڈیو اچھے لگے تو دوستان شیئر اور سبسکرائب سنگر تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کیجئے ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاک ویڈا کرائن جاز ٹونٹی سکس ٹالیون ماسٹر مائنڈ ٹائسٹ اچھا وہ سالے دی میری کے بھی ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اندوستان تاکہ ویڈیو پھر دیتے ہیں اس پر ایکشن اور بڑی خبر آپ کو بتا دے مومبائی آتنکی حملے سے جڑیو اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے مومبائی میں ہوئے چھبیس گیارہ حملے کے مکھے ساجشکرتاؤں میں سے ایک آتنگوادی سنگٹھن لشکرے تیبہ کے ککھیات آتنگوادی ساجد میر کو پاکستان کی ایک جیل میں زہد دینے کی خبر ہے نیوز ایٹین انڈیا کے اوپی تیواری کی خبر کے مطابق آتنکی ساجد میر کو وہاوالپور کے سین نے اسپطال فلحال لے جائے گیا ہے ایک خورتہ پاکستان عواردہ ایک آتنکی ساجد میر کو پاکستان کی خبر ہے یعنی کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ پریشن ہوں گے تو ہم تیار ہوں گے ریڈی ہوں گے اور ہم نے مصن کو کمپلیٹ کرنا ہے آج بدلہ پورا ہوا پکارا ہم اوملے کی حدیہ کا ساجد میر کو لشکر کا اوپریٹیف تھا یا لشکر کا کمانڈر تھا وہ اس کے پیچھے تھا اس نے یہ ساری ساجش رچی تھی آج سینٹرل جیل دیرہ گازی خان میں اس کو اسی کا رسوئیہ یعنی کہ پاکستانی آرمی کا ہی آرمی ایسے لوگوں کی پوری کی پوری سیکیورٹی پاکستانی آرمی کے ہاتھ میں ہوتی اسی کا رسوئیہ اسے زہر دیکھ کے باگ گیا پاکستان میں اب آتنکوادی تک سرکشت نہیں ہے پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی لگاتار آتنکوادیوں کی ہتیاں سے خوف میں ہے اور یہ کیونکہ انڈیا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو پاکستان کے خلاف بڑا کچھ کر رہے ہیں یہ بھلے وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ چائنہ ہمارا ٹارگٹ ہے بٹ انڈیا سیلیبریٹس اس آل دیز بیڈ ریفرنس ٹو پاکستان یہ کام بہت لیٹ ہوا لیکن ہوا انڈیا نے کرایا کسی نے کرایا مجھے نہیں پتا انڈیا ایسا کچھ کرواتا نہیں ہے لیکن میں پاکستانی آرمی 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 سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے سارے لوگ تھے جیل میں ایک آرمی کا کھانیاں لگ سکھیوں بنتا ہے جہر دوستو دوستو کل رات کا کھانا آپ لوگوں نے تو کھایا ہی ہوگا لیکن آتنگوادی ساجد میر کے لیے رات کا کھانا ہی آخری کھانا تھا دوستو یہ ساجد میر وہی آتنگ کی ہے جس نے تکارام اوملے سریمان تکارام اوملے جو ممبئی حملے میں جو کونسٹیبل تھے جنہوں نے اپنی جان کی باجی لگا کے کئی لوگوں کی رکشہ کی تھی ان پر اسی ساجد میر نے اندھا دھند گولیا چلائی تھی اور پھر بھاگ گیا تھا پاکستان پاکستان میں اسے پندرہ سال کی جیل تھی اور جیل میں ہی اس کے رسوئیے نے اسے جہر دے دیا کل رات کو اور جہر والا کھانا کھا کے جب یہ سویا صبح اس کو اٹھا رہے پھر پتہ چلا کہ یہ تو موچ گیا مرتروروں کے پاس تو دوستو پاکستانی آرمی کا تو سو سیمپل کہنا ہے اس میں یہ روہ کی ساجی سے راہ نے ہمارے رسوئیہ کو اتنا زیادہ ڈالر دے دیا اتنا زیادہ پیسہ دے دیا اس نے دو چھٹکی جہر ساجد میر کے کھانے میں ڈال دی رسوئیہ پھرا رہے کیونکہ اربو روپے یا پھر کروڑا روپے اسے کسی نے دے دیئے تھے اب اسے جوب کی ضرورت ہی نہیں ہے تو خیر دوستو یہ پاکستانی آرمی کا کوئی نیا ڈراما ہوگا کیونکہ پاکستان تو بات بات میں راہ کی ساجی سے بتا دیتا ہے اگر جڑوہ بچہ سیم سکل کے پیدا ہو گئے نا پاکستان میں without any doubt وہ راہ کی ساجی سے بتا دیتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ممبئی میں ہوئے چھبیس گیارہ حملوں کے مکھے ساجیس کرتاؤں میں سے ایک ساجید میر کو آج پاکستان کی ایک جیل میں جہر دے دیا گیا اسے گمبیر عوستہ میں سینہ کے ایک اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے ساجید میر کو پاکستان نے سال دوہجار بیس میں گرفتار کیا تھا اس کے پہلے ساجید میر کے بارے میں پاکستان نے کہا تھا کہ بھارت ایک کالپنک ویکتی کے نام بتا رہا ہے جس کا نام ساجید میر ہے اور وہ ممبئی حملوں میں شامل ہے لیکن سال دوہجار بیس میں ساجید میر کو پاکستان سے ہی بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی سوچنا کے آدھار پر انٹرپول کے جریعے گرفتار کیا گیا تھا اور سال دوہجار بیس میں اسے پاکستانی عدالت نے آتنک وات کے آروپ میں پندرہ سال کی جیل کی سجا سنائی تھی تا کیونکہ ساری کی ساری جو قومیں ہیں وہ یہی پیہاری ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جو پرٹیکلرلی آئیڈیا ہے اس دفعہ ان کا کہ ہم جو ہے یہ دوہزار تہیس میں جو تھیم ہے وہ جو تھیم ہے آپریشنل ایفیشنسی ریڈینیس اینڈ مشن اکمبلشمنٹ بگوز زاری باطن کی لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوئی تھی تو وہ سیلیبریشنز بھی یہی پہ کریں گی یہی پہ کریں گے لیکن دے آر گیونگ ایفیوچر اوٹلک کہ رو انڈیا کا ریسرچ اور انیلیسس ونگ پاکستان میں ایک قتل و غارت کا کیمپین چلا رہا ہے اس کیمپین میں پاکستان میں جو کشمیری جہادی لیڈرز ہیں اور سکھ لیڈرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ انڈیا لوکل گروپس کو لوکل غنڈوں کو لوکل ہٹمن کو اور لوکل مرسنریز کو یوز کر رہا ہے ان لوکل مرسنریز میں پولیس والے بھی ہیں سابق پولیس والے اور سابق رینجرز کے پرسنل بھی ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹارگٹس میں ہم نے لسٹنگ دی تھی ٹارگٹس میں جیش جیش محمد کے لیڈرز ٹارگٹس میں حضب المجاہدین کے لیڈرز ٹارگٹس میں لشکر تیبہ کے لیڈرز اور ایون خالستان کمانڈو فورس کے لیڈرز کو پاکستان میں ٹارگٹس کیا ہے پچھلے سال میں تقریباً درجن اور اس مہینے تین کم از کم تین لیڈرز جن میں سے ایک لشکر اور دو جیش محمد کے لوگ ہیں ان کو مارا گیا ہے ہم نے یہ بھی آپ کے لیے انفرمیشن دی کہ پاکستانی پریس پاکستانی میڈیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان جو یہ جو قتل ہیں ان پہ چپ ہے اور پاکستان اس پوزیشن میں شور مچایا جائے آج آج ہماری ریپورٹنگ کی اور تزدیق ہوئی ہے اتنے سارے لوگ تھے اس کو زہر دینے والا کیا انڈیا نے ریپروٹ کیا تھا آپ نے ریپروٹ کیا تھا وہ مار کے بھاگ گیا آپ کیا کر رہے تھے اگر اتنا امپورٹنٹ تھا تو اس کو بنایا گیا کھانا پہلے کوئی اور کیوں نہیں کھاتا تھا تو یہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری تھی جیسے کی آپ کے پاس سے احسان والاحسان بھاگ گیا فیسے یہ بھی اس کو کوئی مار کے پھاگ گیا ٹھیک ہے اس کو ائر لیفٹ کیا گیا ائر لیفٹ کر کے آرمی اور آئی سین ائر لیفٹ کر کے اسے سی ایم ایچ بہاوالپورٹ میں رکھایا گیا اور ایک چیز اور جو شک پہلے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اکٹوپر دوزار تئیس میں اس آدمی کا رسوہیہ چینج کیا گیا تھا مطبق خانہ ساری آرمی ہی اس کو مروانا چاہی تھی یہ بہت ضروری ہے سوچنا اس آدمی کو اس آدمی کو یعنی کہ ساجد میر کو انڈیا نے کئی بار چھپسٹیانے یعنی کہ مومبئی اٹیک کے سلسلے میں کئی بار نیل کرنے کی کوشش کی اسے یو این سے ٹیزیگنیٹی ٹیررس دیکلیر کرانے کی کوشش کی لیکن انڈیا سکسسپل نہیں ہو پائے کیونکہ چائنہ بار بار بلوک کر رہا ہے تمہیں بھی دیکھ لیا ہم نے سب نے دیکھ لیا اور سب کی کہانی کلیر ہوگی ہاں ایک چیز اور چائنہ نے بہتوں کو بڑا کیا تھا مکی کو عبدالراؤف اسکر کو مسعود ازل کو اور بھی طلحہ سعید کو دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ہم سب کو ٹھیک کر دیں گے لشکر کر آتنک وادی تھا اس کی ایک ٹیپ بھی یو این میں دی تھی جو بات چیز یہ کر رہا تھا اس کا یہ لاہور کا رہنے والا تھا اور اس کا باپ جو تھا وہ ایک بزنسمن تھا اس کا سسور جو تھا پاکستانی آرمی میں تھا یہ آدم واد کے راستے پر چلا گیا تھا اور اس نے کئی کئی لوگوں کے مروانے کا اس کے اوپر آروپ ہے خاصتہ سے ہمارے دوست زیادہ لوگ ایک اٹاک ہیں ایک اٹاک اس کے اوپر آروپ اس میں بھی آسٹریزیاں بھی وہ بھی بات کر لیں گے ساتھ میں یہ ہے کہ اس کوٹ کے کچھ ایک ایسے ٹائم پہ یہ مر گیا بہت سارے انمون لوگ مارے گئے ہیں آروپ سب کا انڈیا پہ ہی آ رہا ہے لیکن افکرس انڈیا ایسا کام کرے تو ٹھیک انڈیا گورنمنٹ ایکسپٹ کرے گی اگر کرتی ہوگی تو ظاہر ہے انڈیا گورنمنٹ ڈرتی تھوڑی ہے لیکن یہ بات ماننا یہ بات پتا نہیں پہ سر ہو یہ کہ داؤد کی گلانی یعنی دیویڈ کولمنٹ ہیڈلی اس کو اس لی نے ریکروٹ کیا تھا جو کہ پوری مومبئی کی ریکی کر کے گیا تھا یہ آدمی مسترمائنٹ تھا مومبئی اٹیک کا اور اتنے سارے جو لوگ مارے گئے تھے ان سب کا آج بدلہ پورا ہوا یہ نیچرل جیسٹس ہے اور نیچرل جیسٹس بہت انپورٹنٹ بہت بڑی چیز ہوئی ہے نو ڈاؤڈ ہماری ایک سو پیچتر لوگ مارے گئے تھے جس میں سے اٹھارہ پولیس والے تھے ایک سو پائس سیولینرز تھے چھپیس پورنرز تھے اور نو آتنگوادی تھے اس میں نو آتنگوادی جو تھے پاکستان کہی تھے ایک چیز ہو تو انٹرپول کے نوٹس تھے اس کے خلاف اور UAPM انڈیا نے اس کو وانٹڈ بتایا تھا اس آدمی کی ایک شوی کی اس کو پندرہ سال کی سزا دی تھی پاکستان نہیں عرشت کر کے کیونکہ دوستوں آتنگوادی پرسنیلیٹی جو ہوتے ہیں پاکستان میں وہ مطلب آپ لوگ یہ مان کے چلو کوئی ان کو جیڈ پلس سیکیوریٹی ہوتی ہے پاکستانی آرمی اور پاکستانی پولیس کی طرف سے اور اس پہ بھی اس پہ بھی اگر ان کو کوئی جہر دے کے ختم کر دیتا ہے تو اس کا مطلب میں بتا رہا ہوں یا تو اس میں ڈیریکلی پاکستانی آرمی انوالو ہے جان موچ کے یہ ایسے لوگوں کو الیمنیٹ کر رہی ہے ٹارگیٹ کر دیجئے دیکھو یہ اس کے چاند بہت زیادہ ہے لیکن دوستو اگر رو کی یہ کام ہے تو بھائی میں تو بہت تاریخ کروں گا رو کی کی مطلب پاکستان کے گھر میں گھس کے اور ہجاروں پاکستانی آرمی کے بیچ میں ایک بھارت کا موسٹ وانٹیڈ آتنکی بیٹھا ہے اور اس کو اگر رو نے اپنے دم پہ الیمنیٹ کروا دیا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کسکبری ہے کیونکہ اس بندے نے جب ہمارے دیش میں آکے سیکڑوں لوگوں پہ اندھا دن گولیاں چلا دی ہمارے پاس ثبوت تھے پھر بھی ہم نہیں مار پائے اور وہ ہمارے لیے موسٹ وانٹیڈ دوسمن ہے اسے ہمیں ہر حال میں فینس کرنا ہے اگر رو نے اپنی قابلیت دکھاتے ہوئے اسے پاکستان میں جا کے فینس بھی کر دیا تو اس میں کیا گلتی ہے کیا امریکہ نے اسامہ بن لادن کو نہیں ختم کیا کھلے عام امریکہ چلاتا ہے عام نے اسامہ بن لادن کو ختم کیا تو دوستو اس میں کوئی گلت بات نہیں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو اسی لئے ختم کیا کیونکہ اس نے کئی امریکی لوگوں کی جان لی تھی تو بھارت نے بھی ساجن میر کو اسی لئے ختم کیا کیونکہ اس نے کئی بھارتی لوگوں کی جان لی تھی اگر ایسا ہوتا ہے ویسے دوست کو مجھے لگتا نہیں ہے کہ بھارتی آرمی اتنے چھوٹے کام کرے گی ٹھیک ہے بھارتی یار ہو اکھر یہ چھوٹا کام تو نہیں ہے کام تو بہت بڑا ہے سوری لیکن یاد چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جس نے بھی کیا ہے لیکن ہاں بھارت کا دسمن ختم ہو رہا ہے بس اس بات کی خوشی ہونی چاہیے ہر لوگ جب صبح اٹھتے خبر ملتی یہ الیمنیٹ ہو گیا لسکر کا تو فلانے کا جیسے پہلے بھارت میں دو آجا دس سے پہلے خبر آتی تھی یہاں پہ حملہ ہو گیا وہاں پہ پترہ ہو گیا وہاں پہ پاکستان کا جنرل اہر گیا اب پاکستان میں سیم سینریو چل دا ہے یہ آتنگوادی پاکستان میں مارا گیا وہ مارا گیا وہ ایسا گیا وہ گیا آئی ہوپ یہ ویڈو آپ کو اچھا لگاؤ جڑے رہی سی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دھنیواز جائے تو جی ویڈیو کی ختم اچھا اچھا سوال چھوڑ گیا پاکستان کی سیکیورٹی پر پاکستان کے لانوں پر سوال یہ ہے پہلے بات یہ ہے کہ یہ پہلے حملوں میں کیسے ملوث ہوا کس نے اس کو ٹرین کیا کس نے بیجا کس طرح یہ سارا سراز کیا اس نے سارا پریشن کس طرح ایکزیکیوٹ کیا پاکستان طرف سے کون اس کے پیچھے اس پر بیک کر رہا تھا پہلے سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جیل کندر کے یہ موجود ہے تو پاکستان کے جیل کے اندر کو زہر دے دیا گیا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کھانے کے اندر زہر ملا ہوگا ہے اور کیسے کیسے میں بھی روش حامل ہے آپ لوگانے سوچیں احمد اللہ یہ ماری خود کی نائلی ہے نظام اس رو پر ڈال دینا خود کو کہنا کہ اس طرح ہے کہ وہ بور ہیں ہمارے ایک سار اس طرح ہی ہوتا ہے جو بڑا مجرم ہوتا ہے نا اس کو بھی ہوتا ہے نا کوئی ثبوت ثابت کروانا ہوتا کسی نے پولیس نے کروانا ہوتا وہ تو الگ بات ہے لیکن وہ کسی بندے کا دوسرے کا پردہ فاش کرنے والا ہو نا اس کے بارے میں سچائی بیان کرنے والا ہو تو اس کو زہر پانی کے ذریعے فرار کے ذریعے دے گا اور اس کو مار دیا جاتا ہے تاکہ یہ پورٹ میں پہنچنے سے پہلی ختم ہو جائے اور وہ بچ جائے سے دیتے مجرم ہوتا ہے ہمارے ہاتھ پولیس جو ہماری پولیس ہے وہ اس طرح کرتی ہے یہ عام جو چھوٹے موٹے چور ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آتنگوازی کو پکڑا اور اس کو مار دیتے ہیں اس طرح بھی ہوتا ہے بھئی ہماری پولیس کے تو کیا ہی کارنام میں ہے لیکن سکوٹی پر سکوٹی میں دیکھا جائے تو پوری کنٹری کے سکوٹی آ جاتی ہے ہماری جو ادارہ وہ بھی آ جاتا ہے تو بھی میں تو خود مجھے ڈر لگتا ہے تھوڑا سا محسوس آج ہوا ہے کہ مجھے اتنا زیادہ نہیں بولنا چاہیے مجھے کسی نے سمجھایا اس نے جو اینہ ویڈیو دیکھی ہے تو وہ مجھے بتا رہا تھا بھئی جو اینہ آپ سرکریسٹ ہے کہ اتنا زیادہ جو اینہ ان کے بارے میں اسلام بھئی آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آنکھ سے بھئی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو سکوٹی ادارے کہہ لیں پولیس کہہ لیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں ایک بندہ مارا جاتا ہے زہر دے کے یہ بندہ کیا ساتھا بھئی بندہ جو جب انہوں نے وہاں پہ ممبئی اٹیک کیا ہے تو وہ کون سا شریف بندہ ہوگا بھئی وارڈل گراس بھار کے گیا ہوگا وہاں پہ خطبہ دینے گیا ہوگا اس نے دردیکٹ وہاں پہ فیرنگ کیا بھئی ٹیررہ ستا انہوں نے کاری یہ نیوز میں بھئی وہ ٹیررہ ستا اس کی وجہ سے کیا کیا نام تھا صاحب جمل کا صاحب ہے جمل کا صاحب ہے وہ بھی مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے ادارے کی پالا ہوا تھا بھئی بڑے بیان دے رہے ہو آپ کی وہ بیک اتنی پاورفل ہے کہ آپ چھتر کھا سکو ایک میری بات اس میں کوئی اس رنگ کرتے ہیں برنا تو ایک دن یہ نا یہ کہتے ہیں کیوں ہم نے بہتے ہیں کہ یہ بھئی راہ کی ساتھ رہش ہے حالانکہ ملک آپ کے میں جو کشمیر میں یہ ہوا تھا آج سے تقریبا چار پانچ مانت پہلے ایڈیا کا فوجی جو ایک چھوٹا دائیو کا اس میں کوئی پانچ سات فوجی تھے اس پر حملہ ہوا تھا اور سارے تقریبا فوجی شہیر ہو گئے تو انہوں نے یہ بلیم اسی وقت لگایا کہ آئی ایس آئی نے کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح ایڈیا بھی مطلب کہ کہتا آئی ایس آئی پر اور پاکستانی پہلے یہ نام ملا ہوئے راہ کا تو وہ راہ یہ کہتا ہے ایڈیا نے نہیں راہ کی سازش ہے دو جنوان بچے ہیں تو اس میں بھی یہ بول دیتا ہے کہ راہ کی سازش ہے یہ کیوں سازش کرتا ہے دیکھیں کہ مجھا تھی آرہی ہے اس بات پر میں یہ ہمارے اس طرح ہی آئیں میں نے یہ جو ہے نا اس لیے کہا کہ دونوں کنٹری جو ہے نا یہ وائی ایس آئی لیکن ایک بات تاہی ہے سازش جس کے بھی ہے جو بھی کروا رہا ہے لیکن انڈیا کے جو جن لوگوں نے انڈیا کا سکون برباد کرنے کی کوشش کی یا جن نے کیا وہ اب بچ نہیں رہے یہ چیز کامن ہے کامن چل رہی ہے یہ بات تو ماننے والی ہے بھائی کامن بچا رہی ہے اور کانٹینیسلی بچا رہی ہے کانٹینیسلی بچا رہی ہے بھائی کینڈا میں بھی جو ایڈیا کے خلاف تھا وہ بھی مارا گیا پاکستان میں امریکہ ملش کرتا ہے یہ تو دسوہ بڑا ہے دسوہ آئی تنک جب بہت مارے گا یہ پرنوں کو اس دن سوکھا کو سکھا ہے ابھی تک میں کہتا ہوں اس کے دن گنے جا چکے ہیں آن قریب دیکھ لینا اس کی بھی نیوز چاہتے ہیں یہ سنے میں آ رہا ہے وہ پہلے سے ازاد پھرتا تھا اب چوری چھپے بیان دیتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں بس تم ہیڈ لائن سن لینا پہلے سے کہہ رہا تھا ہاں گوڑا ہے اور بھی دیکھ رہا ہے یہ اگر فرد کا علاہ سے کرتا ہے بھی پھر بڑی اکوریس ایک ساتھ کیا جاتا ہے کہ ساں بھی مر جاتا ہے اور لاٹھے بھی نہیں ٹوڑتے ہمیں اس کا اندازہ سے لگان لینا چاہیے جو ساؤتھ انڈیئن موویز ہیں اس میں ایسے ٹالینٹی جو ہوتے ہیں جو ہیرو بھی وہ کمال کر رہا ہے اچھا لوگ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھئی جو پاکستان والے کر رہے ہیں جو مار رہے پاکستان میں یہ خود کروار ہے تاکہ اس کا ڈریکٹ جو الزام ہے وہ انڈیا کی رو ایجنسی پہ جائے ہو سکتا ہے کیونکہ دو دو ایک تیسے دو شکار بھی ہو سکتے ہیں ایک تو مات جائے ایک تو ثبوت ختم کرنے ہیں اور یہ بھی دباوری کرانے یونوں کو بھی ہم صفایہ ہو رہا دوسرا ایک ثبوت ختم ہو جائے گے دوسرا انڈیا پہ الزام بھی لگ جائے گا یہ ہو سکتا ہے چانسز ہیں بھئی یہ انڈرکرون کیا چل رہا ہے ہمیں کیا بتا بلکل ہے ایسا اسی کا نام بھی تو سیاست ہے اسی کا نام ہے سیاست یہ بلکل اور انڈ پہ میں ضرور یار وہ 26 نومبر کو یہ سانیہ ہوا تھا انڈیا میں اس کو ہم کنڈام کرتے ہیں آج بھی اور اس اداع سے کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے ملک میں اگر سکون نہیں ہے تو دوسرے کے ملک کا سکون اس کا بیڑا گرک نہ کریں آپ اپنی لیمٹ میں رہیں اور دوسرے کو اپنی ہاتھ میں رہ کریں اگر کسی کا سکون برباد کریں کو اپنا برباد ہو نہیں گیا ہو نہیں گیا آیا دن مر نہیں رہا آیا دن چھتر نہیں پڑھا ہے کبھی کہیں سے ہمیں زلاعت ہو رہی ہوتی کبھی کوئی ملک ہمیں دھکے دے رہا کبھی کوئی دے رہا یہ دوسروں کو لے گڑا کھوڈا چاہے خود ہی انسان گرتا وہ پاکستان کے سامنے آرہا خیر ملتے ہیں میرے بناڑا ساتھ اب تو دیلے جازت اللہ